اسلام علیکم ناظرین ساکر منیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں وطن حال ناظرین پی ٹی آئی کی کینیڈیٹ شادیہ حیات صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے جانتے ہیں جی اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام کیسی ہے میمہ آپ اللہ کا شکر ٹھیک میمہ پتا چلا کہ آپ کو اندر جانے سے منع کر دیا ہے جی لسٹ میں میرا نامہ نمبر ہے اور مجھے روکا گیا ہے میں اپنے قائد عمران صاحب کے لیے اپنے لیڈر کے لیے آئی ہوں ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے روکا گیا ہے میں کمپین پہ تھی میرا اللہ کا شکر ہے نوے ہزار ووٹ بینک ہے انہوں نے میرا ٹائم سے زائے کیا ہے میں نے اپنے لیڈر سے ملنا تھا انہوں نے مجھے روکا ہے تو میں اپنے قائد سے اپنے لیڈر سے روکیسٹ کروں گی کہ یہ زیادتی نہیں ہونے چاہیے تھی میرے ساتھ اپنے عمران صاحب اپنے لیڈر کے لیے آئی ہوں اور میں انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے ان کے ساتھ کھڑی رو ہوں گی اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گی نہ میرے بچے نہ میں میرے خامند نواب بھیات اللہ ترین صاحب دو دفعہ وہ ایمینے رہ گئے ہیں اور انہوں نے اسی سال خدمت کی ہے اپنے اس کے علاقے کی اپنے وسیب کی تو جو تھا ہمارا وہ جو پہلے کینیڈر تھا اس سے سارا علاقہ روہ رہا ہے تہر خان ملزائی سے تو ان کے میں آواز پر آئی ہوں اور ہمارا اپنے اللہ کا شکر ہے سروے کروا سکتے ہیں وہاں ہمارا الحمدللہ الحمدللہ اسی سے نوے ہزار ہمارا ووٹ بینک ہے تو یہ مجھے خاص اس لیے روکا جا رہا ہے کہ عوام کی اپنے علاقے کی اپنے وسیب کی خدمت نہ ہو جیسے ہمارا جھوٹ مقات چل رہا تھا ویسے چلتا رہے اس لیے میرے لیڈر سے ملنے کے لیے مجھے روکا گیا ہے حاصل میں یہ کہوں گے ہمارے لیڈر ہیں انشاءاللہ وہ جیتیں گے اور وہ بہادر ہے اور ان کی قوم بھی بہادر ہے جو ان کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ میں کھڑی ہوں کھڑی رہوں گے اپنے لیڈر کے ساتھ اور مرتے دم تک ہم کھڑے رہیں جی میں اللہ کا شکر پڑتی ہوں کہ اللہ ہمارے سب سے پہلے اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے قائد کے ساتھ ہے ہمارے عمران خان صاحب ہمارے قائد ہیں قومی ہمارے قائد ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت اللہ کا کرم اور اللہ کا ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا اور انشاءاللہ آج ہم سب شکر ادا کریں گے اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کی ہار ہوگی اور ہمارے لیڈر کی جیت ہوگی انشاءاللہ ان کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے گا اچھا مہم جو سپریم کورڈ نے فیصلہ دیا پاکستان کی طریقہ ایک اہم ترین وہ فیصلہ ہے لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے اور دوسرا رانہ سناؤلہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جو سیاسی بہران ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے آئے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہئے ہیں میں اتنا کہوں گی جو جھوٹ لوگ رکھ بولتے ہیں نا تو وہ سچے انسان پر ہمیشہ الزام لگاتے ہیں مگر سچ سچ ہوتا ہے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے انشاءاللہ ہمیں کسی کی وہ کہتے ہیں نا ذاتیات پر میں بات نہیں کروں گی ہمارے لئے سب باعزت ہے ہمارا قائد بھی ایسے ہی بات کرتا ہے مگر انشاءاللہ بہت جلد ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اصل لیڈر کون ہے اور اصل قائد کون ہے انشاءاللہ اللہ ان کا حامی ناصر ہوگا اور ہمارا بھی اللہ حامی ناصر ہوگا ہم سب کھڑے ہیں ہماری پوری قوم کھڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اید عوامی لیڈر پی ڈی ایم کو آپ کیا جواب دینا چاہتے ہیں ان کو میں یہ بولوں گی کہ بس اتنا بولنا چاہیے کہ جو ان کے تھینا پہلے والی ان کی سوچ اب ویسے نہیں ہوگا پاکستان انشاءاللہ جیسے ہمارے قائد نے کہا تھا نہ بنے گا نہ آیا پاکستان وہ بن کے رہے گا خان صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا بے گام ان کے لیے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے صحت کے ساتھ رکھے ہمارے پاکستان کے اوپر آپ کا سایہ قائم رکھے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں بے شک کوئی بھی ہمیں رکھے ہم نہیں رکھ سکتے انشاءاللہ میرا اسی سے نوے ہزار میرا ویمپ بوٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ رہے گا جی بہت شکریہ مہم